کہتے ہیں نا آج کے ٹائم میں کبھی بھی کسی پر بھی آگ بان کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہے وہ آپ کا کبھی بھی کاٹ سکتا ہے اسے نوٹ کے ساتھ ہماری اس کہانی کے ضرورت ہوتی ہے گوفو زیان کا ہسپنڈ دونوں تین سال سے میریڈ ہے اور وہ زیان کا صرف یوز کر رہا ہوتا ہے وہ بیشاری کافی ٹالنٹڈ ہونے کا باوجود بھی گوفو کی وجہ سے گھر پر ایسے ہاؤس ویف والے کام کر رہے ہوتی ہے اور گوفو سے پس کا استعمال کیا کرتا تھا آج ہین جو کہ اس کہانی کا ہیرو ہے وہ چائنہ واپس آ رہا ہے اس کے ساتھی جو نام کے لڑکی سے ہونے والی ہے اسی پارٹی میں اب وہ یہاں پر زیان کا یوز کرنے والا تھا ہین کے لیے وہ سکینڈل کریٹ کرے گا تاکہ اس کی کمپنی اس کی ہو سکے اور وہ اسی کا پلان کر رہا تھا آج سام کے پارٹی میں وہ اپنے ساتھ زیان کو لے کر کے جاتی ہے زو اسے دیکھ کر کے تو بھڑا کی رہی تھی نہ جانے جو کو اس سے کیا پروگرم تھا لیکن جب یہاں پر ہین جیان کو دیکھتا ہے تو وہ سوک چھولاتا ہے ہین اس سے کہیں زیان کے لائف میں جو سکینڈل ہوا تھا ایک لڑکے کے ساتھ نائٹ سپنٹ کرنے والا وہ کوئی اور نہیں ہین ہی تھا اب اسے دیکھ کر کے اس کی حالت کراتی کہ کہیں وہ الگ طریقے سے ری ایکٹ نہ کرے وہ بالکل نومل بیہیف کرتی ہے جیسے کی وہ تو اسے جانتی ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو زیان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی تو وہ اس کا انسلٹ کرنے لگتی کہ تم اسے یہاں کیوں لے کر گیا ہو ایکشن میں یہاں پر دیکھا جائے نا تو گفو اور جو کا بھائی بہن والا ریلیشن تھا دونوں کافی دور کے رستے دار لگتے تھے اور یہاں پر سب کو انہوں نے یہی کہا ہوا تھا کہ وہ دونوں تو بھائی بہن کی طرح ہے جو جب یہاں پر زیان کا انسلٹ کر رہی تھی تو یہاں پر ہین بیچ میں آ جاتا ہے ہین جیان کے ساتھ ایسے بیئی کرتا ہے جیسے کہ وہ اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ سنتے ہی زیان یہاں پر تھوڑی سے ریلیکس ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہے جو ہین کو میں یاد نہیں ہوں وہ اس گھٹیے انزیڈنٹ کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی ہین یہاں پر زیان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے تم تو مجھے کچھ جاتا ہی جلدی بھول گئی یہ سنتے ہی زیان سمجھ جاتی ہے کہ ہین کو سب کچھ یاد ہے وہ اسے جسٹنز مینٹین کر کے رکھنا چاہتی ہے اب یہاں پر ہین جب ایسے جیان کے قریب جا رہا ہوتا ہے تو گوفو کے لئے یہ پلان اور زیادہ سکسسفل لگ رہا ہوتا ہے جو یہاں پر زیان سے ملنے کے لئے آتی ہے گوفو یہاں پر ہین کے لئے نسے کا وائن دے رہا تھا اور وہ زیان کو کہتا ہے اسے آفر کرنے کے لئے زیان کو یہ بات پتا نہیں تھا جیان جب ہین کو وہ وائن دے دی گے پینے کے لئے تو وہ اسے نہیں کرتا ہے تو وہ بات بات میں کھو دی وہ وائن پی لیتی ہے اب اسے پتا نہیں تھا اس وائن میں کچھ ایسے بھی ملا ہوا ہے جیسے کہ اس کی مسکلی کافی زیادہ بڑھنے والی ہیں تھوڑا بہت دونے دلدہ کا بات کرتے ہیں یہاں پر رو زیان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اب دیکھنا تمہارے لائف کیسے بدلنے والی ہے تم نے یہاں آ کر کے گلدی کر دی اور وہ جان پوچھ کر کے نیچے گر جاتی ہے اور وہ یہاں پر زیان کو بلیم کرتی ہے کہ اس نے اسے ہرٹ کیا یہاں پر ہین سے جاتا تو گفو اچھا رہا تھا اور وہ اسے سمحالنے کے لئے جاتا ہے ہین اسے کمنٹ بھی کرتا ہے کہ لگتا ہے تم اپنے بہن سے کچھ زیادہ ہی بیار کرتے ہو یہ نیچے گری نہیں کہ تم آگے اٹھانے کے لئے ہین جانتا تھا گفو اور جو کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے وہ یہاں پر صرف فیملی میریز کے لئے جو کے ساتھ انگیزمنٹ کرنے کے لئے تیار ہوا تھا اسے جو کے کیریکٹر کے بارے میں سب کچھ اچھے سے پتا تھا بٹ وہ اپنے فیملی والوں کے لئے صرف اسے جھیل رہا تھا لیکن جب وہ یہاں پر دوبارہ جیان سے ملتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ اب اسے جو کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے اس کے لائف میں جیان اب واپس آ سکتی ہے لیکن اس کا پیشہ گفو سے کیسے شرائے جائے وہ بس یہی سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہین کو وہ سائیڈ میں لے کر کے جاتا ہے من تو من کچھ بات کرنے کے لئے یہاں پر وہ لوگ زیان کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے ایکشن میں گفو کھو سب کچھ بتاتا دین سا پہلے جو کچھ ہوا یہاں پر زیان کافی سے دہلون فیل کر رہی تھی وہ وہاں سے نکل کر کے واشروم چلی جاتی ہے ہین اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے وہ اسے مینز واشروم میں کھیچ لیتا ہے زیان اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا مجھے جان لی دو ہین اسے کہتا ہے تم تو مجھے ایسے اگنور کر رہی ہو جیسے کہ مجھے جانتی ہی نہیں ہو دین سال پہلے کیا ہوا تھا بھول گئی کیا زیان کہتی ہے تو میں پتا تھا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے نہ کہ میں پر زیان کے کان سے بلیڈنگ ہو رہی تھی ایرنگ کی وجہ سے کیونکہ ایرنگ کافی ہیوی تھا تو ہین اسے نکال لیتا ہے اب یہاں پہ واشروم میں گفو بات کرتے ہوئے آتا ہے آج جو وہ ہین کے لئے پلان کر رہا تھا تو اسی بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے زیان یہ ساری باتیں سن لے دیئے لیکن نہ جانے کیوں اب تک ان سالوں میں گفو کے سارے برائیے دیکھنے کے بعد بھی یہ جیان اس کے ساتھ ہے یہ بات تو ابھی ابھی نہیں بتایا گیا ہے ہین نے آپ پر بولنے کے کوشش کرتا ہے تو زیان اسے چپ کرانے کے لئے اسے کیس کر لے دیئے تاکہ وہ کم سے کم تب تک چپ رہے زب تک کہ گفو یا واشروم سے نہیں نکل جاتا ہے لیکن جب ہین اسے کیس کر رہا تھا تو گلتی سے جیان سے کوئی ساؤنڈ ہو جاتا ہے گفو کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ واشروم میں کوئی ہے تو وہ دھونے کے لئے وہاں پر سارے واشروم کے ڈورز کو اوپن کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ کون ہو سکتا ہے اسے ایسا لگا تھا کہ ساید اس کی وائف کا ساؤنڈ اس میں سنا ہے اور جو وہ لاش جو اوپن کرتا ہے تو اس میں ہین تھا ہین یہاں پر زیان کو اس طریقے سے کور کیا ہوا تھا کہ گفو سے نہ دیکھ پائے وہ لڑکی کونے دیکھ تو نہیں پاتا ہے لیکن یہاں پر اسے زیان کے سینڈلز ضرور دیکھ جاتے ہیں میں اس فورش روم کے باہر وہ چکر کے ہین کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کار اس کے ساتھ کون لڑکی ہے یہاں پر ہین جیان سے کہتا ہے کہ تمہارے دبر ٹھیک نہیں آئی تھی کہ تمہیں گھر رہانا چاہیے وہ کہتا ہے تمہیں میری فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے میرا ہسپن ہے یہ کہہ کہ وہ وہاں سے باہر نکل جاتی ہے باہر جب وہ جاتی ہے تو گفو اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھی تو زیان کہتی ہے وہ فورش روم گئی تھی کیوں کیا ہوا یہاں پر زیان اس کا وہ ایرنگ دیکھتا ہے جو کی گیرہ ہوا تھا اور اوپر سے ایک لی دیمین فورش روم سے باہر آتے ہوئے کہتی ہے کہ سیم ایرنگ اسے فورش روم میں ملا ہے اب وہ زیان پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ وہ ہین کے ساتھ تھی زیان اسے کہتی ہے کہ نہیں وہ غلط سمجھ رہا ہے تب امام پر ہین آتا ہے اور اس سے زیان کو کہتا ہے کہتی ہے کہ تمہارے ایرنگ تمہارے پرس میں ہوگا جب اوپن کرتی تو سیم ایرنگ اس کے پرس میں ہی تھا ہین نے نازہ نے کب زیان کو وہ ایرنگ اس کے پرس میں ڈال دیا تھا ایسا کچھ دیکھ کر کے گفو تو کامڈن ہو جاتا ہے لیکن جو کو کافی جیلس ہو رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زیان یہاں پر ہین کو سیڈیوز کرنے کا کوسش کریے گفو زیان کو کہتی ہے کام کرو تم ہوتل کے کمرے میں انتظار کرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تمہارے سے ملنے کے لئے میں نے تمہارے لئے سپرائز پلان کیا ہوا ہے ایکشل میں وہ زیان کو ہین کے کمرے میں بھیجنے کے پلان میں تھا وہ یہاں پر دونوں کے بیچ میں سکینڈل دکھائے گا اور پھر کمپنی اس کی ہو جائے گی زیان کو اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا وہ تو گفو پر پھروسہ کرتی تھی وہ اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے اب یہاں پر گفو کھوش تھا اب نیکسٹ پلان تھا اسے ہین کو اس کمرے میں بھیجنے کا جب اس کمرے میں جاتی ہے تو اسے کافی نصف سو فیل ہونے لگتا ہے وہ وائن یہاں اثر کرنے لگا تھا اس کے لئے ایسا ہاتھ ہاتھ سا ڈریس وہاں پر گفو نے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا تو وہ ڈریس پر پہن کر کے انتظار کر رہی تھی گفو کے آنے کا اس کمرے میں اتا بڑا سا ایک باکس بھی تھا اب زیان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ باکس یہاں پر کیا کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر ہین اس کمرے میں آتا ہے اب زیان اس باکس میں چھپی ہوئی تھی کہ گفو نے ایسا کرنے کے لئے کہا تھا لیکن وہ ہین کو دیکھ کر کے سوکٹ ہو جاتی ہے ہین سمجھ جاتا ہے کہ گفو یہاں پر کیا پلان کر رہا ہے ایتر گفو سارے لوگوں کے سامنے اس طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک کافی بڑا سپرائز ہے اور وہ ان لوگوں کو ہین کے کمرے میں لے کر کے جانے کے لئے سوچ رہا تھا زیان اتنی زیادہ ڈرنگ تھی کہ اسے خود ہوس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے ہین جان جاتا ہے کہ وہ جان پوچھ کر کے یہاں پر زیان کو اس کے کمرے میں بھیجنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ باہر اس کے خلاف اس سکینڈل کر سکے زیان ہین کو دیکھ کر کے صور میں تو وہاں سے جا رہی تھی لیکن جب وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہے تو وہ ہین سے چپاگنے لگتی ہے لیکن ہین یہاں پر زیان کے ساتھ دوبارہ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا اور اوپر سے ادھر گفو جو کو لے کر کے اور کچھ لوگوں کو لے کر کے ہین کے کمرے کے طرف جانے لگتا ہے ادھر ہین سمجھ جاتا ہے کہ گفو آنے ہی والا ہوگا تو وہ زیان کو بتاتا ہے کہ تمہارا ہزبن یہاں پر کچھ لوگوں کو لے کر کے آ رہا ہے اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ اس سے اس بارے میں پتا چلے تو ای تینک کہ تمہیں چھپ جانا چاہیے تب تک گفو یہاں پر کمرے کے باہر آ چکا تھا اور وہ کمرہ اوپن کر کے اندر انٹر کرنے والا تھا لیکن جب وہ کمرے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ہین کے لگا اور کوئی نہیں دیکھتا ہے صرف ایک لڑکی کے کپڑے دیکھتے ہیں یہاں پر گفو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کس لڑکی کے ساتھ یہاں پر ہو کیونکہ وہ کنفرم تھا کہ وہ تو زیانی ہے یہاں پر زور بھی اووری ایکٹ کرنے لگتی ہے حالانکہ وہ ہین سے پیار نہیں کرتی تھی اسے پیسے کے لئے وہ بھی اسے سادھی کر رہی تھی کیونکہ اسے بہت سارا پیسہ اور پاور ملتا ہین سے یہاں پر ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بیٹ پر کوئی ہے تو وہ جب جس سے بلانکٹ اٹھانے کا کوسز کرتے ہیں ہین ان پر غصہ کر رہا تھا تم لوگ میری پرویسی کو انٹروڈ کر رہے ہو لیکن وہ دونوں سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی جو زید لگائی ہوئی تھی مجھے دیکھنا ہے تم کس لڑکی کے ساتھ تو تم مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا بیٹ پر تونے کوئی نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پر ہیومن سائج کا جو باکس تھا اس میں سے کچھ آواز آ جاتا ہے جس سے کہ گفو سمجھ جاتا ہے کہ زیان اس میں اور وہ جب جسٹ اس باکس کو اوپن کر دیتا ہے جس میں کہ یہاں پر زیان نکل جاتی ہے اور جو یہاں پر اس کا بس سکینڈل کرنے والا پلان تھا وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے سارے یہ دیکھ کر کے سوق چھو جاتے ہیں کہ ہین یہاں پر ایک میریز مومن کے ساتھ افیر چلا رہا اور اوپر سے زیان کوئی اور نہیں خود یہاں پر گفو کی وائی فی ہے یہاں پر جب زیان سب کو ایکسپلین کرنے کا کوسس کر رہی ہوتی ہے کہ ایکشن میں گفو نے ہی تو مجھے اس کمرے میں آ کر کے ویٹ کرنے کے لئے بولا تھا لیکن کوئی اس کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کر رہا تھا اور اوپر سے زیان بھی سارے گفو بھی اس کی بات کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اس کا خود یہاں پر ہین کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور وہ سب سے جھوٹ بول رہی ہے یہ سارے باتیں سن کر کے ہین کو کافی گسا آتا ہے اور اب وہ یہاں پر گفو کا پلان کھولنے کے ارادے میں تھا زیان کے سامنے ہی وہ سب کو دکھانے لگتا ہے کہ کس طریقے سے خود گفو نے یہ کمرہ تیار کیا ہے اس کمرے میں زیان کو اسی نے بھیجا تھا اب سارے لوگ یہ دیکھ کر کے سوق تھے کہ زیان کو آگر کر ہین کے کمرے میں گفو نے کیوں بھیجا ہوگا کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ ہین کے ساتھ نائٹ سپنٹ کرے یہاں پر جب اس کے کرکٹر پر بات اٹھنے لگتی ہے تو وہ اس میٹر کو فیلحال جانے دینے کے لئے سوچتا ہے کیونکہ اگر بات زیادہ پڑھے گا تو ہین کا تو پوزیشن کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اسے ضرور اس کی کمپنی سے نکال دیا جائے گا زو یہاں پر فولانڈراما کر رہی ہوتی ہے کہ ہین اسے سادھی والے دن کیسے دھوکہ دے سکتا ہے پہلے تو ہین اس گری کو چپ رہنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے تم سے بات کون کر رہا ہے اور دوسرے بات تو میں دیکھنی رہا ہے کہ یہاں پر گفو نے زیان کو فریم کیا ہے اگر مجھ اس کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا ہے تو کیا میں اس کمرے میں ہوتا دوسرے ہوتلز میں جانے کا میرے پاس اپشن نہیں ہے اتنے سب کچھ ہونے کا بہوزود بھی زیان یہاں پر گفو کا سپورٹ کر رہی تھی ہین کے گریان پادر آتے ہیں وہ سب یہ سب کس نمازہ دیکھ کر کہ کافے غصہ تھے ہین کو وہ زیان کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں کوئی بھی کنکشن نہیں رکھنے دینا چاہتے تھے کیونکہ زیان میرے پو منٹ تھی اس لئے وہ ہین پر غصہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنا پوزیشن کمپنی میں منٹین رکھنا چاہتا ہے تو اسے زیان سے سارے رستناتے توڑنے ہوں گے ہین اسے کہتا ہے پہلی بات کیا ابھی تک میرے اور زیان کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں ہے اور دوسری بات آپ کو جو یہ پیارا گفو ہے نا جس کے آپ اتنی طرف داری کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہے پتہ ہے اسے میں یہ سب کچھ کیا ہے اب یہاں پر ہین گرین فادر کو بھی وہ سارے ویڈیو سے پروز دکھا دیتا ہے جس میں کساف دکھ رہا ہوتا ہے یہ ایکشن میں گفو نہیں یہاں پر اپنی وائف کو فریم کیا تھا ہین کے کمرے میں زانے کے لئے اب جب ایسا ہوتا ہے تو گرین فادر الٹے ہاں پر گفو پر ہی گصہ کرنے لگتے ہیں اس کا تو پورا پلان اُلڑ جاتا ہے اور کہاں وہ یہاں پر ہین کو جاب سے نکالنے کا کوسس کر رہا تھا اب تو اسی کے پوزیشن کے باندے لگے ہوئے تھے یہاں پر اپنی وائف کو فریم فادر سے سوری بھولنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ صرف ایک مسندسٹیننگ ہے ایسا کچھ نہیں ہے فلانا نے مکانا کر کے بات ڈال رہا ہوتا ہے بیچاری زیان کا تو دل ہی ٹوڑ رہا تھا ہے اس کا خود کا اسپن اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے نہاں نے اس بیچاری کے کیا مجبوری تھی کہ اتنا سب کچھ شیلنے کے باوزود یہاں پر وہ گفو کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے گرین فادر اس کا بہت زیادہ کلاس لگاتے ہیں اس کا پنیشمنٹ بھی دیتے ہیں اب تو یہاں پر گفو کو اور رادہ ہین کے خلاف نفرت بڑھ گئی تھی اسے اب تو وہ پوزیشن اور زیادہ ضروری چاہیے تھا گفو اور جو کے بیچ میں لڑائی ہونے لگتا ہے سوئے ہاں پر جان بچ کر کے سب کو سوف کر رہے ہوتی ہے وہ گفو کے اس بیہیوئر سے کافے گرسہ ہے ہین ان سب لوگوں کو ڈھاٹ کر کے ان کے کمرے سے باہر جانے کے لئے بولتا ہے کہتا ہے بہت تماس ہو گیا اس کے جاتی ہی وہ زیان کو سمحان لے لگتا ہے کیونکہ زیان کی تبھی ٹھیک نہیں تھی اگلی مورننگ جب وہ جگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہین کے کمرے میں ہے اور ہین اس کا خیال رکھ رہا ہے وہاں پر اسے پوچھتی ہے کہ میں کب سے سو رہی ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کل رات سے اور تم آئی تینک یہ اب جا سکتی ہو تمہیں ڈھانے کے ضرورت نہیں ہے ہمارے بچ کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اتنا چان لاؤ تمہارا اس پر سے انسان نہیں ہے زیانوں سے بینا کچھ بولے چلی جاتی ہے ہین یہاں پر گفو کے بارے میں اور سارے انفوز زمہ کرنے لگتا ہے وہ جیان گفو سے ملنے کے لئے ہسپیٹل جاتی ہے یہاں پر ہمیں وہ سیکرٹ پتا چلتا ہے جس کی وجہ سے جیان گفو کے ساتھ ہے تین سال پہلے زیان جو یہاں پر ہین کے ساتھ گلتی سرنائٹس پینٹ کی دی وہ کسی اور کا نہیں گفو کا پلان کیا ہوا تھا اور اس سمیں اس نے ان دونوں کے فوٹوز کلک کر لئے تھے اور وہ تب سے اسے لے کر کے ہمیسہ بلیم ٹھرائے کرتا ہے کہ تم نے سارے والی رات مجھے دھوکہ دیا تھا نہ جانے کون سے لڑکے کے ساتھ اور تم اس سے امید کری ہو کہ میں سارے کے بعد تمہیں ٹچ بھی کروں سکر مناؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں زیان اسی گلت کی وجہ سے اتنے دنوں سے گفو کے ساتھ رہ رہی تھی گلت کم بلیک مل جاتا تھا اس کے ایسے فوٹوز یہاں پر گفو کے پاس تھے اور باقی شب اس کا بات نہیں مانا کرتی تھی تو وہ ایموشنل بلیک مل کر کے اسے منا لیا کرتا تھا زیان کتنی بار گفو کے لائف سے نکلنے کا کوسس کی تھی لیکن زب تک وہ اس کا پلان سکسسول نہیں ہو جاتا وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا یہاں پر اس کے جاتے ہیں یہاں پر جو آتی ہے وہ گفو پر گصہ کر رہی تھی اور کہتی ہے مجھے زیان کو پریشان ہوتے ہوئی دیکھنا ہے گفو سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک پرائیوٹ کلپ کھولا ہے تم چاہو تو وہاں پر زیہا کو لے جا کر کے بھولے کر سکتی ہو لیکن پبلیکلی ہم لوگ اسے ہٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر ہین اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکا ہے اور اگر اسے پتہ چلے گا تو پھر وہ ہمارا پلان فیل کر دے گا زو کوئی پرائیوٹ کلپ والا بات بھی کافی اچھا لگتا ہے وہ گفو کو کہتی ہے ٹھیک ہے کسی بہانے سے بس اسے کالیاں پر لے کر کے آنا گفو زیان کو کہتا ہے کام کرو تم اس کلپ میں اندر شروع میرا ہی کلپ ہے میں یہاں پر پاس میں ایک میٹنگ ہے وہاں کمپلیٹ کر کے آتا ہوں ہم دونوں کچھ ساتھ میرے ٹائم بتائیں گے زیان اپنے ہزبن کا بات مان کر کے اس کلپ میں جاتی ہے اور ادھر یہ بات پتہ چل جاتا ہے مین ہیرو کو اب اسے ہیرو ان کو بچانا تھا تو وہ تو جائے گا نا جب یہ لوگ کلپ میں اندر جاتے ہیں تو زیو یہاں پر اس کا انتظار کر رہی تھی انجی جو کو دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ اس نے جان بس کر کے پلان کر آیا ہے تاکہ وہ اسے بولی کر سکے اور وہاں پر اسے کافی زیادہ مارتی پیٹتی بھی ہے یہاں پر زیو کے ساتھ اس کے کچھ دوس لوگوں بھی تھے جب جیان یہاں پر گفو اور زیو کے فوٹوز دکھائی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں کے بیچے فیر چل رہے ہیں تو وہ اسے اس طریقے سے بولے کر کہ وہ فوٹوز ڈیلیٹ کر دیتی اور اب تو وہ اسے اور بے گندے طریقے سے بولی کرنے والی تھی وہ اس کے فادر کو جو کہ ہسپیٹلائز سے یہاں پر لے کر آ رہی ہیں اور اس طریقے سے سمجھ مل کر کہ ان دونوں کو مارتے پیٹتے ہیں یہاں پر فرض پر بہت سارے نیچے سیسا توڑا گیا تھا جس پر کہ جیان کو رانس کرنے کے لئے بولا جا رہا تھا اب یہاں پر اپنے فادر کی جان بچانے کے لئے اسے ایسا کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ والا انسٹ ہو جاتی ہے جو تو اس سیچویشن کا پورا مزا لے رہی ہوتی ہے بیچاری زیان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کچھ ٹائم تک ایسا سب کچھ چلتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہین بہت زیادہ ہے اب جب یہاں پر ہین بہت زیادہ ہے تو وہ زیادہ کو سب سے پہلے وہاں پر پروٹیکٹ کرتا ہے جو کا تو حالت ہی خراب تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ہین نے جب یہاں پر اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ لیا ہے تو اسے چھوڑنے نہیں والا ہے ہین جو کو پہلے سائیڈ میں لے جا کر بٹھاتا ہے اس کے ڈائٹ کو ہسپٹل بھیجتا ہے اس کے بعد باری تھی زور اس کے دوستوں کی اس کے دوستوں کی تو کلاس لگتی ہے الگ سے جو الگ جو کو بھی وہی پنشمنٹ دیا جاتا ہے جو کی اس نے زیان کے لئے پلان کیا تھا اسے اسی طریقے سے ٹوٹے ہوئے میرر کے اوپر گھٹنے کے پل ہو کر کے بیٹھنے کے لئے بولا جاتا ہے اس سے اس کی نیز کافی ساتھ انزارڈ ہو جاتے ہیں اب اس طریقے سے جب وہ جو کو بلی کر رہا تھا کیونکہ اس نے زیان کو ہرٹ کیا تھا تو وہ تو کافی خصہ وہ زیان سے پوزتا ہے کیا اتنا بدلہ کافی ہے یا تمہیں اور بھی انہیں ہرٹ کرنا ہے لیکن زیان یہاں پر اچھی لڑکی تھی وہ ایسا کرنے سے منع کر رہی ہوتی ہے انسوستا ہے اس لڑکی کا کیا ہوگا اتنی بری دنیا میں یہ اتنی اچھی کیسے رہ گئی وہ وہاں سے زیان کو لے کر کے جاتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ انزارڈ ہو چکی تھی وہ سے اپنے گھر لے کر کے جاتا ہے زیان کا وہ کیر کر رہا تھا وہ زیان کو گھو کے سچائی دکھانا چاہتا تھا لیکن ہر بار زیان اس کی بات کو ٹال دیا کرتی تھی اب اہین کو پتا نہیں تھا کہ زیان کیوں آخر کار اس کو نہیں سنتی ہے اس کے بارے میں برا اور بولنے کے بعد پھر اس کے باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کے خلاف پروف وغیرہ بھی لے کر کے آئے تھا کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا زیان کے ساتھ وہ سب کے بیچے گفو کا ہاتھ ہے اسی نے اسے اس طریقے سے فریم کیا تھا اور جو اسی کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے پھر بھی زیان وہاں پر چپ چپ نکل جاتی ہے وہ اپنے سیکریٹری سے کہتا ہے پتا کرو زیان کیوں گفو کے خلاف کچھ بھی نہیں سنتی ہے میں چاہے سے جتنا بھی بتاتا ہوں یہاں پر وہ اسے وہ فوٹو والا بات بتاتا ہے جس سے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی وجہ سے زیان یہاں پر گفو کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتی ہے اس کا مطلب کہ وہ اس کے ترو پلاک میل ہو رہی ہے زیان جب گھر جا کر ریسٹ کر رہی ہوتی ہے تو گفو آکے اس کا دماغ خراب کرنے لگتا ہے جو بھی اس کے ساتھ آئے ہوئی تھی کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری حمد کے سوئی جو کو ہٹ کرنے کا زیان اسے کہتی ہے میں تمہاری وائف ہو تو میں میری فکر کرنا چاہیے تو تمہیں یہاں پر جو کا پڑا ہے وہ یہاں پر زیان کو ہٹ کرتا ہے تبیہین کا جو کو کال آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اسے سادھی کا نکلے تیار ہیں لیکن بدلے میں گفو کے فون میں جو فوٹوز ہیں وہ اسے ڈیلیٹ کرنا ہوگا جو اس چیز کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے وہ یہاں پر گفو کے پاس جو فوٹوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد اسے تو لگتا ہے کہ اگلے دن ہین سے اس کی سادھی ہونے والی ہے وہ کافی خلصی چیز کو لے کر کے زیان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رات میں ہین جیان سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھو گفو نے ہی تین سال پہلے مجھے تمہارے پاس بھیجاتا ہے اس طریقے سے سب کچھ فریم کیا تھا وہ جیان کہتی ہے اب میں سمجھ چکی ہوں کہ مجھے اسے کیسے بدلہ لینا ہے کل تم جو سے سادھی کر رہے ہونا تو کیا تم مجھے موقع دوگے اس خوبصورت پل کو بدزورت بنانے کا ہین تو ایسے بھی جو کو بس یوں ہی بولا تھا تو وہ جیان کو کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں جو کرنا ہے کروں وہ جیان کے ساتھ رومانس کرنے لگتا ہے جیان نے اسے ہینڈ دیا تھا لیکن تب ہی وہ رک جاتی ہے کیونکہ وہ گفو کی طرف بھر انسان نہیں تھی بہانہ کر دیتی ہے کہ اس کی تب بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے آج وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پائے گی بیچارہ ہین سیدھا ساتھا بندہ چھپ رہ جاتا ہے جیان کے خلاف وہ چاہ بھی تو نہیں سکتا تھا لیکن کل جیان کیا کرنے والی ہے وہ دیکھنا ضرور چاہتا تھا فائنلی نیکسٹے آتا ہے سہاں پر کی گفو زو کو سٹیج پر لے کر کے جانے والا تھا تب یہاں پر کافی سیکسی ڈریسج میں جیان آتی ہے اسے دیکھ کر کے گفو ساکٹ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کریے وہ بھی ایسے ڈریسج میں جیان اسے کہتی ہے اب میرے ہزبن کی سسٹر کی سادھی ہونے والی ہے میں نہیں ہوں گی تو کون آئے گا اور کیا غلط ہے اچھا تو ہے یہی کوئی اور لڑکی پہنتی تو تمہیں تو اچھا لگتا ہے میں نے پہنا ہے تو یہ تمہیں برا لگ رہا ہے وہ اس بات پر کچھ نہیں بولتا ہے جیان چپ چپ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر سارے سادھی کے ریچولز سٹارٹ ہوتے ہیں جو کو پتا جاتا ہے کہ ہین نہیں آنے والا جیان اس سے کہہ دی ہے تمہیں کیا لگا تھا ہین تمہارے جیسے لڑکی سے سادھی کرے گا کبھی بھی نہیں تمہیں پتا ہے آزم سادھی کے سٹیج پر اکیلے کیوں کھڑی ہو میری وجہ سے میں نے ہین کو کہا تھا تمہیں یہاں لگ کر کے شوننے کے لئے اور دیکھو جو میں نے کہا وہ سچ ہے وجوہ کے کریکٹر سب کے سامنے لانے لگتی ہے یہاں پر وہ گوفو کے ساتھ ساتھ ہین کے ساتھ ساتھ اور بھی دو لڑکوں کو سارے لڑکے اس کے پروف کے ساتھ آئے ہوئے تھے اب جوہ کا جب اتنا گندہ کریکٹر سب کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کی کافی بدنامی ہو رہی تھی سارے لوگ کافی بھرا بولنے لگتے ہیں جوہ کے فادر اس پر کافی غصہ کر رہے تھے اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا یہاں پر جب گوفو زیان پر غصہ کرنے کا کوسس کرتا ہے تو الٹے وہی اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے بس اب بہت ہوا وہ ایک ویڈیو سب کے سامنے بھیجتی ہے اچھ اسے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ گوفو اور جوہ کے بیچ میں کچھ پرائیوٹ ریلیسنس ہے مطلب کہ گوفو بھلے ہی جوہ کو سب کے سامنے اپنے سسٹا کہا کرتا تھا لیکن بیٹ بیچے وہ یہاں پر زیان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اب بھائی صاحب یہ تو بہت بڑا سوکنگ نیوز تھا یہ بات جب جوہ کے فادر کو پتا چلتا ہے نا تو وہ اس پر کافی زیادہ والا گزہ کرتے ہیں جو اس چیز کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی وہ خود کے اپنے دور کے بھائی کے ساتھ ہی ایسا کر رہی ہے ابھی تو مین ایمپورٹنٹ بات سامنے آنا بھاگی تھا یہ سب کچھ تو فر بھی ایجسٹیبل تھا اب اصلی باری آتی ہے سوکنگ نیوز کی یہاں پر تب تک ہین جیان کے سپورٹ میں آ چکا تھا زیان سب کو بتاتی ہے کہ ایکشن میں گوفو تو ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فیجیکل ہوئی نہیں سکتا اس سے بیشارے کا تو اوزاری کام نہیں کرتا ہے یہاں پر وہ سب کے سامنے یہ بات بتا دی ہے گوفو اپنی یہ سچائی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ زیان کو بلیم کرنے لگتا ہے کہ اس نے اسے دھوکا دیا سادھی والی رات وہ فوٹوز دکھا رہا تھا تو ہین سب کے سامنے سپٹ کرتا ہے کہ ہاں تین سال پہلے وہ زیان کے ساتھ نائٹس پینٹ کیا تھا لیکن کیوں؟ کیونکہ خود یہ چیز گوفو نہیں پلان کیا تھا اس نے زیان کو نصیح کا دوہ دیا تھا اور میرے کمرے میں بھیجا تھا تب جا کر یہ سب کچھ ہوا تھا سب یہاں پھر گوفو کو بلیم کرنے لگتے ہیں زیان اس پر کافی کچھ سکرتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی؟ تم میں خود ہی اوقات نہیں تھی اور تم یہاں پر آئے ہوئے تھے مجھے ان سالوں میں بلیک مل کرنے اور مجھے ٹوٹشا کرنے کے لئے کہ غلط میں ہوں غلط تم ہوں میں تمہیں آج کے آج ابھی کبھی ٹیوز دوں اب یہ انسلٹ گوفو سے برداست نہیں ہونے والا تھا اس کی چھوکری گئی اس کی نوکری گئی اس کی گرین فتح یہ جاننے کے بعد تو اسے کمپنی کا کوئی پوجیشن نہیں دینے والے ہیں وہ اتنا گھٹیا انسان ہے اور اوپر سے ہین جب یہاں پر زیان کا سپورٹ کر رہا ہے تو وہ زیان سے بھی پنگا نہیں لے سکتا تھا تو جب یہاں پر ہین سے بات کرنے کے لئے چاہتی ہے وہ اسے سادھی کر لے تو ہین اسے جو سناتا ہے کہ پوچھو مت ابھی یہاں پر جو کا انسلٹ ہونا باقی تھا اس نے اسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کافی پریشان کیا تھا سب کچھ کرنے کے بعد ہین جیان کو سادھی کے لئے پروپوس کرتا ہے لیکن زیان اسے منع کر دیتی ہے وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ ہین کے لائق نہیں ہے اسی وجہ سے ہین سا اٹھ کی کہ وہ زیان کے لئے اتنا کچھ کیا پھر بھی وہ زیان کا دل نہیں بگھلا پائے آنکرکار اس میں کیا کمی ہے زیان اسے ریزیکٹ کر کے چلی جاتی ہے گران فادر ہین پر کافی زیادہ گستہ کر رہے تھے اس کے اس سرکت کی وجہ سے لیکن ہین اپنے بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ زیان سے پیار کرتا ہے اور اسے سے سادھی کرے گا اب اسے اپنی کمپنی کے کافی فکر ہونے لگی تھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیان اپنے گھر جاتی ہے تو گفو اس سے ملنے کے لئے آیا تھا وہ یہاں پر پوری طریقے سے سامنے آ چکا تھا ویلین بن کے وہ زیان کو اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا تھا اس کے وجہ سے اسے اتنے زیادہ لوزش ہوں ہیں زیان بھی کوئی کم نہیں تھی وہ یہاں پر گفو سے لڑ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا برا بیہیف کرنے کا تمہارا تو جیل جانتا ہے دونوں یہاں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں زیان وہاں سے خود کو بچا کر کے بھاگنے کا کوسس کر رہی تھی یہاں پر گفو زیان سے پیسے لینے کے لئے آیا وہا تھا کیونکہ اب اس کی کمپنی تو گئی اسے پیسے چاہیے سروائف کرنے کے لئے زیان کے پاس پیسے نہیں تھے تب ہی وہاں پر اسے ہین کا گول آنے لگتا ہے گفو یہاں پر کہتا ہے زیان کو ہین کو یہاں بھلا وہ یہاں پر ہین سے پیسے نکلوانے کے ارادے میں تھا لیکن زیان یہاں پر ہین کو آنے سے منع کر دیتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضروری کچھ کر بڑھے اب وہ یہاں پر ضروری زیان سے ملنے کے لئے جانے والا تھا ایدھر گفو وہ زیان کو ہٹ کرنے کا پلان کر رہا تھا لیکن تب تک وہاں پر ہین آ جاتا ہے وہ زیان کا ہیلپ کرتا ہے گفو کے پاس گھن تھا وہ یہاں پر ریان کو ہٹ کرنے کا بلیک مل کر رہا تھا زیان کو بچانے کے چکر میں ہین انزارڈ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر پولیس پر آ جاتی ہے کیونکہ ہین نے پولیس آلڈی بھلا دی تھی وہ لوگ گفو کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ہین ان سب چکروں میں کافی زیادہ انزارڈ ہو چکا تھا اسے ہسپیٹل لے کر کے جاتا ہے وہاں پر ہین کومہ میں جا چکا تھا بہت زیادہ بلڈ لوس ہونے کی وجہ سے زیان یہاں پر ہین کی فکر کر رہی تھی اسے حبسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اس حد تک انزارڈ ہو گیا ہے پیار تو وہ بھی ہین کو کرنے لگی تھی لیکن وہ اپنے لائف کے سیچویشن کی وجہ سے ہین کو ہن نہیں کہہ رہ سکتی تھی یہاں پر گران فادر آتے ہیں اور وہ زیان کو کافی ڈھاٹ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھ نہیں رہا میرا پوتا کس کنڈیشن میں ہے تمہاری وجہ سے یہ لگتا ہے کہ تم اسے ڈیزوف کرتی ہو زیان کہتی ہے نہیں لیکن مجھے صرف تک یہاں پر رہنے دے جب تک کہ ہین کو ہوس نہیں آ جاتا وہ ٹھیک ہو جائے گا میں اسے چھوڑ کر کے چلے جاؤں گی گران فادر اس چیز کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں وہ بس کیسے بھی چاہتے تھے کہ ان کا پوتر ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک ہی سرد پہ زیان کو یہاں پر رہنے دیتے ہیں کہ ہین کے لائف میں وہ دوبارہ انڈفر نہیں کرے گی ایک بار اس کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر کے چلی جائے گی زیان اس چیز کے لئے اوکے کہہ دیتی ہے ہر روج وہ یہاں پر ہین کا خیال رکھا کرتی تھی اور وہ فائنلی ایک دن اس کی محنت رنگ لاتی ہے ہین کو ہوس آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے وہ کافی خوش تھی وہ ڈاکٹرز کو بلانے کے لئے جاتی ہے ڈاکٹرز آ کر کے چیک کرتے ہیں سب کچھ نومل تھا زیان اب سیڈ ہو جاتی ہے ہین کو ہوس آ گیا وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی گرن فتر آتے ہیں ہین سے ملنے کے لئے اب سیڈ کے حساب سے زیان کو ہین کو چھوڑ کر کے جانا تھا وہ یہاں سے بینہ کچھ بولے نکل جاتی ہے روتے ہوئے ہین کو پتہ نہیں تھا کہ زیان اسے چھوڑ کر کے جا رہی ہے جب اسے گرن فتر دیکھنے کے لئے جاتے ہیں وہ زیان کے بارے میں پوچھتا ہے تو گرن فتر کہہ دے وہ تمہارے لائف سے ہمیزہ کے لئے چلی گئے اس پیچارے کا دل واپس سے ٹور جاتا ہے وہ بھاگلوں کی طرح بیئیف کرنے لگتا ہے زیان یہاں پر اپنا سہر شوڑ کر کے جا رہی ہوتی ہے ہین اسے ڈھونٹے ہوئے اس کے کار کے پاس آ جاتا ہے وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینے والا تھا زیان اسے اپنے خود سے کافی زیادہ دور کرنے کا کوسس کرتی ہے وہ کہتی کہ وہ اسے پیار نہیں کرتی ہے پھر بھی وہ اس کے لائف میں کیوں بار بار آ رہا ہے وہ جان بس کر کے بہت سارے ہارٹ فل چیزیں ہین کو بھول دی ہے تاکہ وہ اپنے لائف میں واپس لوٹ جائے لیکن ہین کچھ بھی سننے کے لئے تیارے نہیں تھا لازٹ لی زیان کو ہین کو اسی کنڈیشن میں چھوڑ کر کے زیانہ پڑتا ہے وہ ٹیکسی میں جانے کے بعد کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے ہین اس صدمے کے بعد واپس سے کومہ میں چلی جاتا ہے زیان سے دور ہونا اسے برداس نہیں تھا گرین فدر زیان کو واپس بلانے کے لئے کہتے ہیں زب تک ہین ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ ہین کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے ہین کا سیکریٹری زیان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہین واپس سے کومہ میں جا چکا ہے جب وہ چھوڑ کر کے گئی تو یہ سنتے ہی زیان سب کو شوڑ کر کے واپس سے ہین سے ملنے کے لئے آتی ہے وہ ایسے کنڈیشن میں بھالا ہین کو کیسے چھوڑ سکتی تھی وہ اس کا واپس سے کیر کرتی ہے جب یہاں پر ہین کو ہو ساتھا ہے تو وہ زیان کو دیکھ کر کے خوش تھا لیکن زیان اسے کہتی کہ میں بس یہاں پر اپنے ریسپونسبلیٹی پورا کرنے کے لئے آئی تھی تم ٹھیک ہو جو میں چلی جاؤں گی گرین فدر آتے ہیں وہ واپس سے ان دونوں کو الہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہین نے زد پر آڑا ہوا تھا کہ وہ زیان کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ نہیں رہنے والا ہے زیان جان بچ کر کے ہین کو خود سے دور کر رہی تھی اس کے لئے پریشمنٹ بھی جھیلنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ زیان کو نہیں چھوڑ رہا تھا اتنا مار کہانے کے بعد وہ واپس سے بے ہو سو جاتا ہے وہ واپس سے ہین کا خیال رکھتی ہے جب تک کہ اسے ہوش نہیں آ جاتا وہ کہتا ہے وہ اسے بہت پیار کرتا ہے زیان سمجھ جاتی ہے ہین اسے نہیں جانے دے گا وہ اس کے لئے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اسے چھوڑ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح جب آجتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زیان نہیں ہے اس کے پاس اس کا ایک لیٹر ہے وہ لیٹر پڑھ کر کے سمجھ جاتا ہے زیان اسے چھوڑ کر کے جا چکی ہے کس سام پہلے ہین اور زیان رومانس کیے تھے تو اس وجہ سے زیان پرینگنٹ ہو گئی تھی وہ ہین کو چھوڑ کر کے جانے کا فائنل دیسیزن کر لیتی ہے اور اسے اپنے لائف میں آگے بڑھنے کے لئے بولتی ہے ایسا زیان کے لئے لکھنا آسان تھا ہین کے لئے کرنا نہیں ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد وہ دن بھر سے فیلکوال پیا کرتا تھا آفیس و آفیس جانا اس نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے زندگی برباد کرنے کے پیشے پڑ گیا تھا یہ دیکھ کر کے اس کے گرانٹ فائدر زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہین کمپنی نہیں سمجھا لگا اور اوپر سے وہ اپنی طبیعت کچھ اس طریقے سے خراب کر رہا ہے اسے خوص ملانا بہت ضروری ہے وہ کسی کے بات نہیں سنتا تھا دن بھر بس وہ یہی کرتے رہتا تھا دے بائی دے اس کی حالت کافی خراب ہوتے جاری تھی ایسی طریقے سے کرتے کرتے اس بات کو پان سال بیچ جاتے ہیں پان سال بعد ہم لوگ ہین کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر اپنے کسی بزنس ایمپلوئی سے ملنے کے لئے ائرپورٹ پر گیا ہوا تھا سادی کے ایسا ڈریس پہن کر کے جس تنگ ہاؤ آکورڈ یہاں پر ہم لوگ زیان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بیبی پوائی کے ساتھ اسی ائرپورٹ پر آئی تھی یعنی کہ وہ ہین کا بیبی تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ساید ان دونوں کے لائف واپس سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹنے والی ہوگی کیونکہ یہی پر ہمارا یہ ڈراما کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ہم لوگ ایک اور انٹریسٹنگ ڈراما کے ہندی ایکسپلینیشن میں با بائی